موسیقی پرفارمنس پیش کی اور اس پرفارمنس کے بعد اس کمیڈین کو سوشل میڈیا پر کافی ٹرول کیا جا رہا ہے اس پر کافی ہسی مزاق ہو رہا ہے کہ یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس یہ ہے ان کا کالیبر یہ ہے ان کی کریڈی بیلٹی اور یہ کر سکتے ہیں سٹیج کے اوپر کمیڈین کی طرف سے بھی اس کے بعد ایک رد عمل سامنے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے تو منت سماجت کی تھی نون لیگ سے کہ میں خان صاحب کی پیروڈی کرنا چاہتا ہوں اور میں ہاتھ باندھ کر ہاتھ جوڑ کر سماجت ترلا کر کے سٹیج کے اوپر آ گیا تھا اور اس کے بعد میں نے پرفارمن کیا اور لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا خیر وہ کیا چیزیں ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کو شامل کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں یا پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں جیسے جلسے کر سکیں نمبر ون میں درہ تقابلی جائزہ لکھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے ماں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر سنگرز کی بات کی جائے تو ایک لمبی فیرست ہے میں نام لینا شروع کروں تو شاید وقت ختم ہو جائے گا نام پورے نہیں ہوں گے عبرار الحق ان کی ایک اپنی سٹار ویلیو ہے سلمان احمد صاحب ان کی اپنا ایک سٹارڈم ہے نجم شراز صاحب نجم شراز صاحب کو کون نہیں جانتا ہے شاہ زمان ہے پھر اس میں فرحان صاحب بھی ہیں پھر اتاولہ عیسیٰ خیلوی لالہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے بہت سارے گانے لگتے ہیں ان کی اپنی ایک سٹار ویلیو ہے ان کی اپنی ایک فالوئنگ ہے یعنی ایک ایک سنگر کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے اپنا سکہ نہ صرف جمایا ہے بلکہ ان کی اپنی فالوئرز یا ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے وہ اپنی فالوئنگ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ملٹیپلائے ہو جاتی ہے ایک تو خان صاحب ہے ان کا اپنا سٹار ڈم ہے دوسرا یہ سنگر جب آ جاتے ہیں تو وہ اپنی فالوئنگ کے ساتھ آتے ہیں تو ایک بڑا کروڈ پل کرتے ہیں دوسری طرف اگر میں نونلی کی بات کروں تو میں ہارڈلی وارس بیگ صاحب کا نام میری سامنے آتا ہے یا پھر شیر زمان صاحب ہے شیر زمان تھاکر جنہوں نے وہ گانا گیا ہے کہ یا نجم شیراز یا سلمان احمد یا اتا اللہ عیسیٰ خیل بھی یہ وہ سنگر ہیں شاید جن کی اتنی فالوئنگ نہیں ہے ان کا اتنا سٹار ویلی و سٹارڈم نہیں ہے تو پھر آپ ایکسپیک کر سکتے ہیں نمبر ون یہ کہ یہ کمپیرزن ذرا کر کے دیکھیں کیونکہ سنگرز اور ڈی جے سسٹم کے اوپر جب پرفارمنسز ہوتی ہیں تو اوویسلی اس کا ایک اپنا محول ہے آج کل اس کو کافی اپریشیئٹ کیا جاتا ہے یہاں بھی پاکستان مسلمی نون کافی ویک ہے نمبر ٹو یہ کہ اس جلسے کے اندر جو سٹیج سیکیٹری یا جو نقابت کر رہے ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس سینیٹر فیصل جعوید خان ہے سینیٹر فیصل جعوید کی آواز کی خاص تھرو ہے وہ پبلک پلس کو سمجھتے ہیں اپنی ایک فالوئنگ اب بنا چکے ہیں سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دوسری طرف پاکستان مسلمی نون کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جو راسترم پہ کھڑا ہو کے مائک پہ کراؤڈ کو انگیج رکھ سکے سپیل باؤنڈ کراؤڈ رہے ان کی بولنے پر یا وہ اپنے قائد کا اچھا بھرپور تاریف کرا سکے وہ پبلک کی پلس کو سمجھ کے بولے ایسا مجھے پاکستان مسلمی نون کی صفوں میں کوئی نہیں دکھائی دیتا تیسرا بڑا ڈیفرنس تو آپ کو پتا ہے جو ارسل میں پہلا ہونا چاہیے کہ عمران خان خود ایک سٹار ہے وہ کرکٹر بھی رہے ہیں پھر ان کے جو سوشل ورک ہے اس کو آج تک گنوایا جاتا ہے شوقت خانہ بھو نمل یونیورسٹی ہو پھر ان کا اپنا ایک کرزما بھی ہے اگر لیبرٹی چوک کے اندر عمران خان صاحب آ جائیں تو خطاب نہیں بھی کریں گے ان کی گاڑی کے گردی ایک جمع غفیر ہوگا جو چاہے گا کہ عمران خان کی ایک جھلک دیکھ لے عمران خان کے ساتھ کوئی سیلفی ہو جائے یا آٹوگراف مل جائے تو کیا ہی بات ہے دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ہیں مولدو مریم نواز صاحبہ کبھی اپنا ایک سٹیچر ایک سٹارڈم ویلیو ہے وہ کراوڈ پل کر رہی تھی لیکن اس وقت تک کر رہی تھی جب تک بڑا ہارڈ سٹارٹس لے رہی تھی جب تک وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی تھی لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مسلمی قنون کے پاس وہ جو ایک ٹرمپ کارڈ تھا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ تھا جو پنجاب کی عوام کو بڑی تیزی سے پل کرنا تھا وہ بھی نہیں ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کھو گیا ہے اور اب تو بلکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بوٹ کے خلاف بات کرتے کرتے بوٹ چاٹنے لگے اور پھر آپ کو چیرے بلاسم کا خطاب دیا گیا ہے تو اس نے بھی پاکستان مسلمی قنون کو خاصا ڈیمج کیا ہے نمبر فور یہ کہ اورگنائز سٹیج ہوتا ہے پاکستان تیری کے انصاف کا ان کو سمجھ آگئی ہے کہ جو سیٹ الوکیشن ہے وہ کیسے ہونی ہے سیٹنگ کپیسٹی کتنی ہونی چاہیے سٹیج کی اوپر کون کہاں کہاں بیٹھے گا فرس رو میں کون ہوگا سیکنڈ میں تھرڈ میں کون ہوگا نون لیگ کے جلسے جب میں دیکھتا ہوں تو بڑے میسڈ اپ ہوتے ہیں پاکستان تیری کے انصاف کو یہ بھی پتا ہے کہ سٹیج کے اوپر اپنے میڈیا کو نہیں آنے دینا ہے بلکہ ایک کوئی پرائیویٹ ایجنسی کو ہائر کریں گے اور اس کی فیڈ باقی تمام چیلز اٹھا لیں گے پاکستان مسلم لیگ نون نے ابھی تاک ایسا کوئی اورگنائزڈ ویک کے اندر کے میکنیزم ڈیویلپ نہیں کیا ہے کہ کوئی ایک ایجنسی کو ہائر کیا جائے اور وہاں سے پھر فیڈ باقی میڈیا کو دی جائے جس کی ڈی ایس ایجیز باہر کھڑی ہوتی ہیں پانچواہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جو آج کل تو خاصا اہمیت کا حامل ہے وہ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز مجھے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ آج سے تقریباً تین چار ماہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹک ٹاک کے اوپر کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں تھا یعنی ٹک ٹاک جو ایک لارجسٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ورلڈ وائیڈ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پریزنس ہی نہیں تھی انسٹا کے اوپر پریزنس کیسی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے فیس بک کے اوپر ہاں کچھ پریزنس ہے ٹویٹر کے اوپر کتنی پریزنس ہے کیا آپ جلدی ٹرینڈ بنا لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں کہ وہ ایک ٹرینڈ بناتے ہیں اور کئی کئی روز تک وہ ٹرینڈنگ میں رہتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کوشش تو کر رہی ہے لیکن ابھی تک کمپیٹ نہیں کر پا رہی آپ نے دیکھا کہ کوئی جلسہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے یا کوئی کیمپین کرنی ہوتی تو قاعدہ سوشل میڈیا سٹار جو ٹک ٹاکرز ہیں خان صاحب پرسنلی ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور ایک لائن دی جاتی ہے کہ جنڈہ دیا جاتا ہے اس کے اوپر ٹک ٹاکرز جتنی تیزی سے جتنا موبیلائز ہو کے خاص طور پر میں نے اب دیکھا ہے حالیہ دنوں کے اندر کہ جیسے ٹک ٹاکس ہا رہی ہیں تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کے فکر پر دستک دیتی ہیں ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں کیونکہ لوگ تو ٹک ٹاکس دیکھتے ہیں اور کافی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر جو ٹک ٹاک کے سٹارز ہیں جب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ مہا پر پہنچئے خان صاحب کے لیے تو لوگ آبیسلی ان کا ایک اوپینین بنتا ہے ان کا ایک اپنے سینٹیمنٹس ہیں جو ڈیویلپ ہوتے ہیں پھر چھٹے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ جو سٹارز پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں ہیں مطلب اگر آپ کچھ شو بے سٹارز کی بات کریں تو فلم سٹار شان ہیں فلم سٹار بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں پھر ماہرہ ہیں پھر ہمائیو سعید ہیں حمزہ علی عباسی ہیں اس طرح کے بہت سفیروز خان ہیں ایک لمبی فہرست ہے دوسری طرف پاکستان مسلمی قنون میں مجھے عفت عمر صاحبہ دکھائی دیتی ہیں یا شاید ادنان صندوقی یا سوا کمر کے حوالے سے بات ہوتی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ہاں یہ جو شو بے سٹارز ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے جو ان کے فالورز میں آ جاتی ہے اور پھر ان کی اپنی آگے سے بہت بڑی فالوئنگ ہے نمبر سیون یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک خاص فوکس جو ہے وہ یوتھ ہے اور پھر اگر آپ ٹکٹ ڈسٹریبیشن کی بھی بات کی جائے تو کافی تنقید ہوئی کہ آپ نے الیکٹیبلز کو لے لیا ہے ہیوی ویٹس کو لیا ہے آپ نے سٹارز جو یونگسٹرز ہیں جو یونگ سٹارز ہیں ان کو کیوں نہیں لیا تو پاکستان تحریک انصاف میں مراد سعید ہیں مراد سعید کی طرح سے اور علی محمد خان کا نام ہم نے پہلی فیصل جعوید خان جیسے بات کر رہے تھے تو کچھ ایسے ہیں جو یونگسٹرز ہیں یوتھ کو پوری آپرچنیٹی دی گئی پاکستان تحریک انصاف میں دوسری طرف پاکستان مستمی غنون ہے کہ اس پر نیپٹیزم کا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جو مروسی سیاست کرتے ہیں مرلہ وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہو وزیراعظم بن گئے شہباز شریف صاحب تو وزارت اعلیٰ دے دی اپنے صاحب زادے کو اسی طرح مریم نواز نواز شریف حمزہ شہباز یا شہباز شریف سے پارٹی باہر نہیں آ سکتی نمبر ایٹھ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف موب سائیکالوجی کو یا موب کی پلس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے جو نعرے بنائے جاتے ہیں جو سنٹینسز فریم کیے جاتے ہیں وہ موب کی پلس کو دیکھ کر فریم کیا جاتے ہیں انٹرنیشنل کانسپیریسی کا جو بیانیاں ہے جو سازش کا بیانیاں ہے خط کا بیانیاں ہے لیٹر گیٹ جیسے میمو گیٹ بھی کہا گیا میمو گیٹ کہہ لیجیے آپ سائیفر کہہ لیجیے اس کا بیانیاں جس انداز میں بنایا گیا اور جو نعرے سٹیٹ سے بلند ہوتے ہیں وہ پبلک کو وہیں ہٹ کرتے ہیں جہاں پر ہٹ یا ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسری طرف سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ موب بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ہوں بھی اگر ان کو سمیٹا نہ جائے اس طرح سے مریم بیمی خطاب تو کرتی ہیں لیکن اس انداز میں شاید وہ پلس ابھی بن نہیں پا رہی یا پلس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے وہ لکھی بھی تقریر تو ہو جاتی ہے کوئی تیار ضرور کرا دیتا ہے لیکن وہ ایک سٹیمپور بولنا اور پبلک کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے بولنا this is somewhat and something else نمبر نائم تحریک انصاف کی صفوں میں اوریٹرز کی تعداد زیادہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے ہاں تو ہوتا ہے نا جی ٹھیک ہے مریم میں بھی خطاب کریں گی تو سننے والا ہوگا تحریک انصاف کے ہاں شامی موت قریشی بھی گرچتے برستے ہیں عصد عمر بھی بہت اچھی بات کر لیتے ہیں علی محمد خان بہت اچھی بات کر لیتے ہیں اچھی تقریر کر لیتے ہیں مراد سعید بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف عبرار الحق بھی بول لیتے ہیں اچھا بول لیتے ہیں اسی طرح ایون سلمان احمد اچھا بول لیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں جو اوریٹرز ہیں ان کی تعداد پاکستان مسلم لیگ نون کے مقابلے میں زیادہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاں جو خطیب یا وائزین یا اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح گرج برس سکیں جو عوام کو بقاعدہ طور پر ان کے دلوں کے تاروں کو چھیڑیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے نمبر ٹین پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر خواتین بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسوں میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی کچھ خواتین برکرز ان کی ضرور ہوتی ہیں یا کچھ لوکل لیول کے اوپر جو ہیں وہ خواتین ضرور ہوتی ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لئے کام کرتی ہیں لیکن گھروں سے خواتین کا نکلنا آل دو کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف پر تنقیب بھی کرتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف somehow managed to get public out on streets خاص طور پر خواتین تو پاکستان مسلم لیگ نون کیوں نہیں نکال پا رہی خواتین کو کیوں نہیں لا پا رہی گھروں سے باہر کیوں نہیں آ پا رہی اس کی وجہ نون لیگ کو تلاشنے کی ضرورت ہے اس پر بہت ساری بات ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر کسی وقت کے لئے رکھ لینا چاہیے تو یہ دس ایسے نکات ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون جب یہ کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون تبدیل ہونے جاری ہے تو اگر ان نکات کو ان پوائنٹرز کو وہ کیٹر کر لیں گے تو شاید پاکستان مسلم لیگ نون کہیں پاکستان تحریک انصاف سے کمپیٹ کر سکتی ہے آئی ہوپ کے لیگی قیادت تک بھی ہماری گزارشات پہنچیں گی اور وہ ان کو ضرور انکاپریٹ کریں گے مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم